بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام دنیا کی طرح پاکستان بھی الیکٹرک گاڑیوں کو ملک میں فروغ دے رہا ہے پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے بڑھتے روجان کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ کراچی میں ملک کا پہلا فاسٹ کار چارجنگ سٹیشن قائم کر دیا گیا ہے یوں تو اب تک پاکستان میں کل پچاسی الیکٹرک کار چارجنگ سٹیشنز قائم ہو چکے ہیں جو پاکستان کی اہم شہرہوں پر چارجنگ کی سہولیات دے رہے ہیں لیکن کراچی میں نیا لگایا جانے والا لیبرا چارجنگ ہب سٹیشن پر 160 کیوی پلانٹ کے ذریعے الیکٹرک گاڑیوں کو چارجنگ کی سہولت میسر ہوگی جو کہ فاسٹ طریقے سے گاڑیوں کو چارج کر سکتا ہے اس وقت دنیا الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی ہوئے ہیں برطانیہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہاں 2030 تک پیٹرول پر چلنے والی تمام گاڑیوں کو ختم کر دیا جائے گا جبکہ دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان بھی الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے پیش قدمی کر چکا ہے چائنہ پاکستان میں ای وی کارز تیار کر رہا ہے اور ٹیوٹا کمپنی کراچی میں الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے کا پلانٹ لگانے جا رہی ہے اس کے علاوہ گزشتہ حکومت نے 2019 میں ایک الیکٹرک وحیکل پالیسی بنائی تھی اور یہ اعلان کیا تھا کہ وہ 2025 تک ملک میں 30 فیصد پیٹرول گاڑیوں کو الیکٹرک گاڑیوں میں تبدیل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے اس سلسلے کے لیے ملک بر میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ سٹیشنز کا قیام ہونا بہت ضروری ہے عام طور پر الیکٹرک گاڑیوں کو چارج کرنے کے لیے خاصا وقت درکار ہوتا ہے لیکن کراچی میں لگایا جانے والا یہ پاکستان کا پہلا فاسٹ چارجنگ سٹیشن ہے جہاں گاڑیوں کو ہائی والٹیج کے ذریعے صرف 15 منٹ میں چارج کیا جا سکے گا یہ فاسٹ چارجنگ سٹیشنز کراچی میں صدر کے مقام پر ایک پرائیویٹ کاروباری شخص نے لگایا ہے یہاں پر آپ صرف 3000 روپے میں گاڑی کو چارج کروا سکتے ہیں یا آپ 65 روپے پر کلو وارٹ ہاور کے حساب سے اپنی الیکٹرک وہیکل کار چارج کروا سکتے ہیں ایک کار کو فل چارجنگ کے لیے 46 کلو وارٹ کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین اکرام اس وقت پاکستان میں حکومتی جانب سے الیکٹرک وہیکل کی پالیسیاں تو بنائی جا چکی ہیں لیکن حکومتی جانب سے کسی چارجنگ سٹیشن کا قیام نہیں کیا گیا یہ الیکٹرک گاڑیاں صرف پیٹرول کی بچت ہی نہیں کرتی بلکہ ماحول دوست بھی ہیں ان سے نہ کسی قسم کا دعا نکلتا ہے نہ شور ان گاڑیوں کو دنیا میں فروغ دے کر ماحول کو تحفظ دیا جا رہا ہے کیونکہ دنیا کو اس وقت موسمی ماحولیاتی خدشات کا خطرہ ہے اور بہت سے تذزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ دنیا میں الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دے کر کلائمٹ چینج کے خطرات سے بچنے میں کچھ مدد مل سکتی ہے الیکٹرک گاڑیوں کے نئے دور میں پیٹرول اور اندن سے چلنے والی گاڑیوں کا کاروبار کرنے والے لوگ اگر جلد نئی ٹکنالوجی پر شفٹ نہیں ہوں گے تو انہیں نقصان ہو سکتا ہے ملک میں گیس کے شارٹ فال سے پہلے ایک وقت تھا کہ لوگ اپنی گاڑیوں میں صرف سی این جی ڈلواتے تھے اور پیٹرول پاپ بند ہو کر رہ گئے تھے لیکن ملک میں گیس کم ہونے کے بعد پیٹرول پاپ دوبارہ چل پڑے اور سی این جی سٹیشنز بند ہو گئے ابھی سی این جی کی قیمت بھی پاکستان میں پیٹرول کے لگ بگ ہے جس کے استعمال سے گاڑی کے انجن کو بھی نقصان ہوتا تھا لیکن کیا الیکٹرک گاڑیوں اور چارجنگ سٹیشنز کے ساتھ بھی ویسا ہی تو نہیں ہوگا آئیے اس حوالے سے چند حقائق آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں ناظرین اکرام پیٹرول اور گیس نون رینیویبل انرجی ریسورسز میں شمار ہوتے ہیں یعنی یہ دوبارہ نہیں بن سکتے جبکہ بجلی پر چلنے والی گاڑیوں کے لیے بجلی مختلف رینیویبل انرجی ذرائع سے حاصل کی جا سکتی ہے یعنی دوبارہ حاصل ہونے والے ذرائع سے بجلی بنائی جا سکتی ہے اور اسی بجلی سے گاڑی چارج کی جا سکتی ہے جسے دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس لیے یہ سوچنا کہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی ٹیکنالوجی ناکام ہو جائے گی ایسا ممکن نہیں بلکہ اب جو دور شروع ہونے جا رہا ہے وہ اندن پر چلنے والی گاڑیوں اور گیس سٹیشنز کی بجائے الیکٹرک کار گاڑیوں اور الیکٹرک کار چارجنگ سٹیشنز کا دور ہوگا پاکستان میں تیار کی جانے والی الیکٹرک گاڑیاں اور دیگر ممالک سے الیکٹرک گاڑیوں کی امپورٹ کے بارے میں پاک ویڈز فور یو پر معلوماتی ویڈیوز پہلے سے موجود ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہیں ناظرین اکرام اس وقت پاکستان میں الیکٹرک وہیکل انڈسٹری میں خاصی گنجائش موجود ہیں جس پر سرمایہ داری کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس دور میں الیکٹرک کار مکینک اور چارجنگ سٹیشنز پر ہزاروں پاکستانیوں کو نئے روزگار کے مواقع بھی مل سکتے ہیں پاکستان اس نئی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس پلان سے پاکستان کے شہروں کو علودگی اور سموک سے بچایا جا سکے گا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے امید ہے آپ کو ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھی لگی ہوں گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارے چینل پر پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ نے پاک ویڈز فور یو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر دبانا نہیں بولیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے پھر ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ اپنے کے بعد